ساتھیو نمسکار آج کے ہمارے اس ویڈیو میں میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں کہ اگر آپ کی گائے بھینس جگالی نہیں کر رہی ہے یا جگالی جب کرتی ہے تو موں میں سے پانی گراری ہے لار بہت زیادہ گراری ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تینوں سمشہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاچن تنتر میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ضرور ہوئی ہے یعنی ڈائیزیشن میں پروبلم آ رہی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کچھ سمہ دان میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں تو اگر ایسی سمشہ کبھی بھی ہمیں ملتی ہے تو اس کنڈیسن میں ازوائن میتھی اور کالی زیری والا جو فورمولا ہے وہ بہت ہی شاندار کام کرے گا تو ہم یہاں پر لے سکتے ہیں نمبر ون میتھی اور میتھی کتنے لیں گے ہم میتھی لیں گے دائیسو گرام ڈائیسو گرام ہمیں میتھی لینی ہے اور سیکنڈ ہمیں جو کالا جیری لینی ہے وہ لینی ہے پچاس گرام کیا لینی ہے کالی جیری ہم لیں گے پچاس گرام اور پچاس گرام ہی ہم لیں گے ازوائن تیسر نمبر پر ہے ازوائن ازوائن یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام اور چوتھی سیز جو ہمیں اس میں سامل کرنی ہے وہ ہے کالا نمک ان چاروں کا ہم پاودر برائیں گے تو وہ ہے کالا نمک اور یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام تو ان چاروں کا ہم کوٹ پیس کر کے ایک پاودر بنا لیں گے چورن بن جائے گا ایک طرح سے اچھا سا پاچک چورن اور اسی چورن کو ہمیں ہماری گائے بھینس کو دینا ہے تو جگالی نہیں کرنے کی اور یہ ساری سمشیہیں جو ہے وہ سماپت ہو جائے گی دینا کیسے ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان سبھی چیزوں کو جو میں نے بتایا ہے ان سبھی چیزوں کو کوٹ پیس کر کے اور ایک زیو کر لینا ہے ہوگی کتنی ڈائی سوئیے اور ڈیڑھ سوئیے تو ٹوٹلی چار سو گرام بنتا ہے پر ڈے ہمیں سو گرام جو بھی آپ دانہ میسن دے رہے ہیں اس میں دے دیں یا الگ سے گڑ میں لڈو بنا کر کے دے دیں کیسے بھی کر کے پر ڈے سو گرام ہمیں ہماری گائے بھینس کے سریر میں پہنچانا ہے ماتر چار ہی دن میں ریزلٹ مل جائے گا اور اگر چار دن میں آرام مل جاتا ہے تو اسی ڈوز کو آپ ایک یا دو بار پھر سے ریپیٹ کر دیں یعنی ایسی ہی اور بنا لیں اور چار دن تک اور ریپیٹ کر دیں تو بہت ہی شاندار طریقے سے جھگانی والی جو سمشہ ہے موں میں سے پانی گرنے والی جو سمشہ ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ مٹ جائے گی اس کے علاوہ اگر یہ پرابلم سول نہیں ہوتی ہے تو پھر جلد سے جلد نجدی کی پسوچکسک سے ملیں کیونکہ کئی بار پیٹ میں ورمز زیادہ ہوتے ہیں یا مان لیجئے کسی پرکار کا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو رہا ہے لیکن نورملی اگر مان لو تھوڑا بہت کم کھا رہی ہے اور ایسی پرابلم ہو رہی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ یہ آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور بیٹر ریزرٹ لے سکتے ہیں